دیپاولی پرو کے لمبے اوکاش کے بعد سومبار کو جینگی کرشی بج منڈی کھولے گی جس میں شب مہرت میں خریدی شروع ہوگی شب مہرت میں اپنی فصل بیشنے کے لئے بڑی سنکھا میں کسان فصل لے کر منڈی پہنچنے لگے ہیں جیمن گنج کرشی بج منڈی میں چھہ دن کے دیپاولی اوکاش کے بعد سومبار کو نیلامی مہرت کے پہلے پریسر میں اس تھید گڑیش منڈی پر ویاباری سنکھ دورا چھپن بھوک کے ساتھ مہا پرسادی کا آیا جن رکھا گیا جس میں ویاباریوں کا ملن سمارہو بھی شامل ہے اس کے لئے کسان بیلگاڑی میں اپنی اوپاش لے کر منڈی پہنچ گئے ہیں ویاباری سنکھ کے انسار منڈی میں اس تھید گڑیش منڈی پر سومبار کو پراتہ آٹھ بجے گڑیش جی کی مہارتی کے ساتھ چھپن بھوک لگایا جائے گا اس کے بعد تیپاولی ملن سمارہو کا آیا جن رکھا جس میں آتی تھی بطور سانسد انڈل فیروزیا، ویدھاک، انڈل جین، کالو کھیڑا، ستیش مالویہ، چنٹامن مالویہ سہیت انیجن پرتنی تھی موجود رہیں گے سمارہو میں ہی اسٹیج پر منڈی سمیتھی مہورت نیلامی میں پراثم نیلام ہونے والی بیلگاڑی کی اوپاش کے کسان کا نام لوٹری کے ماتھیم سے کھولے گی تت بچہ دو بچ کر گیارہ بچے مہورت کی نیلامی شروع ہوگی اجین سیس اچین سنہا کی ریپورٹ